بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات آج موضوع سخن ہے اسلام میں مولم کا مقام نبی امی حکیم مولم کائنات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وئی اکرہ نے علم کی اہمیت و عظمت اور عالم انسانیت کی فلاح و اصلاح کے لیے زبردست دورست اثرات مرتب کیے خالق کونوں مکانے ٹھیک اپنی حکمت سے وئی مقدس کا پہلا لفظ اتنا خوبصورت اتنا باکمال اتنا جامع و مانے اتنا عظیم الشان اتنا پرمغس اتنا حاملے کیف و سرور اور اتنا گرہ کشائے بصیرت و بسارت عطا کیا کہ عالم آب و گل اس کی خوشبوے فیضان سے محک اٹھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے مولم بنا کر محبوس کیا گیا اسی اعتمار سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے محسن ہیں کہ خود امی حکیم ہو کر بھی امت کو لفظ علم کی ایسی قلید مرحمت فرمائی جس سے ہر پچیدہ کفل حیات خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے خدا بزرگ بردر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ علم ہی روحِ رموزِ کائنات ہے علم ہی اُقْدَا کُشَائِ شَشِّ جَحَاتھ ہے علم ہی سوز و سرورِ انجمن ہے علم ہی رون کے بزمِ کوہ و دمن ہے علم ہی رمزِ وجہِ خیبر شکن ہے علم ہی فقرِ صدیق کا بانکپن ہے علم ہی سطوت و عدلِ فاروقی کے ارتقاء کا سبب ہے علم ہی استغناءِ عثمان کا ترجمانوں علم بردار ہے علم ہی نانِ جویں اور ذلفقارِ اسلام کو دولتِ بسالت اور گنجینہِ ادراک کا پاسمہ بناتا ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فریضہ سرانجام دیا اب وہ فریضہ مولم کو سرانجام دینا ہے یعنی انسانیت کو ظلمت سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے مولم نئی نسل کے کردار کی تعمیر اور ملک و قوم کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کرتا ہے معاشرے کی تعلیم و تربیت کا مرکزی کردار مولم ہی ہے مولم ماضی کا ورثہ نئی نسل کو منتقل کرتا ہے حال کے تقاضے اور ذمہ داریوں سے اگاہ کرتا ہے اور قوم کو روشن مستقبل کی طرف گامزن کرتا ہے اسلام نے مولم کو روحانی باپ کا درجہ دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولم کا مقام قرآن مجید کی روشنی میں کیا ہے قرآن مجید میں شادہ باریتالہ ہے بشک اہل ایمان پر اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود ان ہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولم کی اہمیت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا آپ فرماتے ہیں کہ اِنَّمَا بُوِسْتُ مُولِمَا بِشک میں تو مولم بنا کر بھیجا گیا ہوں الْعُلَمَا وَرَسَهُ الْاَنْبِيَا علماء انبیاء کے وارث ہیں عالم زمین پر خدا کا امین ہے پھر آپ نے فرمایا کہ مولم کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائے خیر کرتی ہے عالم کے کلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے جو علم اور اہلِ علم کی قدر کرتا ہے وہ میری قدر کرتا ہے آپ سرح سرح نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہوگا جو علم سیکھے گا اور پھیلائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے تین باپ ہیں ایک وہ جو تمہاری پیدائش کا باعث بنا دوسرا وہ جس نے تجھے بیٹی دی اور تیسرا وہ جس نے تجھے تعلیم دی ان میں سے بہتر وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانشینوں پر خدا کی رحمت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت سے محبت رکھتے ہیں اور بندگانے خدا کو اس کی تعلیم دیتے ہیں